بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر کوٹ دیر کوٹ کے شیروں دیر کوٹ کے شیر جوانوں دیر کوٹ کی شیرنیوں آپ سب کو محمد نواز شریف کا سلام آپ سب کو محمد شہباز شریف کا سلام اور آپ کو کشمیر کی بیٹی دیر کوٹ کی بیٹی مریم نواز شریف کا سلام راجہ فیصل آزاد صاحب راجہ فیصل آزاد صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں آپ یہ الیکشن جیت چکے ہیں دیر کوٹ والو مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز دیر کوٹ والو بڑا پیارا نام دیر کوٹ مجھے مجھے یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو ہماری جماعت ہے انہوں نے کہا کل مجھے یہ بتایا گیا کہ آج صرف باغ میں آپ کا جلسہ ہے دیر کوٹ میں آپ کا استقبال ہے اگر یہ استقبال ہوتا ہے تو عوام کا جمع غفیر کیا ہوتا ہے اگر میں آج مجھے یہاں نہ لیا جاتا تو پوری زندگی میں پچھتاتی رہتی ہے دیر کوٹ والو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مجھے بیر کوٹ والو آپ جانتے ہو آپ جانتے ہو کہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آج کل ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کشمیر کی کیمپین کے سب سے زیادہ چرچیں ہیں بیر کوٹ سے لے کر نیلم والی نیلم والی سے لے کر چاہے وہ مزفر آباد اور جو بھی جگہ جہاں جہاں میں گئی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پوری آزاد کشمیر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ ہے محمد نواز شریف تو مجھے آپ جانتے ہو کہ آزاد کشمیر نے اس بار مسلم لیگ نون کا ساتھ دے کر اتنی بڑی تاریخ رقم کی ہے کہ پرویز رشید صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑا جلسہ تو سنا کرتے تھے یہ بھی سنتے تھے کہ بہت بڑا جلسہ تھا عوام کا جمع غفیر آیا تھا لیکن اس بار کہتے ہیں کہ مجھے تیس چالی سال ہو گئے سیاست میں اس بار پہلی بار ہے کہ میں نے پانچ منزلہ جلسے دیکھے ہیں اور میں آج دیکھ رہی تھی میں آج دیکھ رہی تھی کہ پہ پانچ منزلیں گن رہی تھی پرویز رشید صاحب آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ایک منزل یہ ہے دوسری منزل یہ ہے تیسری منزل وہ ہے چوتھی منزل وہ ہے اور وہ جو مجھے نظر نہیں آرہی وہ پانچویں چھتی منزل پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں تو جو میری خواتین بہنیں مائیں بیٹیاں اور بیٹی آپ کا نام کیا ہے آپ نے اتنی دور سے ووٹ کو عزت دوکا میں نے جس رنگ کے کپڑے پہنے میں آپ نے اس رنگ کا یہ اٹھایا ہوا ہے مجھے خوشی ہے بچے مجھے خوشی ہے اب مجھے دور سے یہ پتہ نہیں چل رہا آپ کی عمر کتنی ہے لیکن میں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ نواز شریف کی قربانی ضائع نہیں گئی نواز شریف کی قربانیاں رنگ لائی ہیں اور وہ رنگ یہ ہے کہ دیر کوٹ میں بھی ایک بیٹی ہے پلیکارٹ تھا کر کھڑیے جس کے اوپر لکھائیں گوٹ کو عزت دو نواز شریف شاہ باش بہت بہت یہ سنا کرتے تھے نا پچھلے چار پانچ سال سے کہ نواز شریف کو مائنس کر دیں گے نواز شریف کو مائنس کرنے کے خواب دیکھنے والو آؤ دیر کوٹ آؤ ازاد کشمیر اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو مائنس ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان اور کشمیر کے عوام اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو پلس 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 کر دیا میری بہنوں میری پیاری بیٹیوں میری ماں مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں کی خواتین روایت پسند خواتین ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ ضرور جاؤ گے آپ تو جلسے میں بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو میں آپ جیسی بہادر شیزنیوں کو دیکھ کر مجھے پکی امید ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر کی ساری خواتین چاہے وہ بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں میری ماں ہوں وہ مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ مریم نواز شریف یہاں اپنی جنگ لڑنے نہیں آئی مریم نواز شریف آپ سے ووٹ مانگنے بھی نہیں آئی مریم نواز شریف آپ کو یہ کہنے آئی ہے کہ مریم نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون ہے اور مریم نواز شریف اور نواز شریف کا رشتہ کشمیر سے اتنا ہی گہرا ہے اور اتنا ہی ٹوٹنے والا نہیں ہے جتنا مریم نواز شریف اور نواز شریف کا رشتہ ہے اور آپ پر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ نواز شریف صحابہ آج یہاں موجود ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ جو ازاد کشمیر کے شیر جوان ہیں مجھے نہیں پتا آپ کا کس کس سے تعلق ہے آپ یوٹ ونگ سے ہو یا ایم ایس ایف سے ہو یا نواز شریف کے چانے والے ہو نوجوانوں نوجوانوں مسلم لیگ نور اور نواز شریف کے شیر جوانوں میں آپ کے جذبے کو دیکھ کر ایک بات کہ میں گواہی دے سکتی ہوں کہ یہ الیکشن نہیں یہ تبدیلی بھی نہیں ہے انقلاب ہے انقلاب نواز شریف صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا دشمن ہار گیا ہے آپ جیت چکے ہیں مریم مریم اورن زیب صاحبہ ذرا کینلی چیک کریں میاں صاحب ویڈیو کال پر اویلیبل ہیں تو ان کو ذرا دکھا دیں لیکن دیر کورٹ والوں دیر کورٹ والوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں بھلے یہاں سے کنیکشن ملے یا نہ ملے ویڈیو کال ملے یا نہ ملے ایک بات میں آپ کو بتا دوں میاں صاحب آپ کا جلسہ میرے سب جلسے انہوں نے لائیو جو ہم وہ کرتے ہیں ٹیلیک آس کرتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ لائیو بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ بھلے آزاد کشمیر میں فزکلی موجود نہیں ہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ وہ میرے آزاد کشمیر کے ہر جلسے میں شامل رہے ہیں کل کا ایک بچوں بیر کورٹ والو ایک بات بتاؤ کل دیکھا تھا نا کل دیکھا تھا نا سیلیکٹڈ باغ کے سرکاری جلسے میں آیا تھا دیکھا تھا نا چلو آؤ چلو آؤ مل کر مل کر سیلیکٹڈ کا مل کر سیلیکٹڈ وزیراعظم کا شکریہ ادا کریں کہ کل کے جلسے نے پورے پاکستان پورے آزاد کشمیر اور پوری دنیا کے سامنے اس بات پر مہرے تصدیق سبت کر دی کہ کے لیکشن صرف اور صرف انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے